بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسوله الكریم صل اللہ علی النبی الامی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلاتو وسلاما علیکا یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دین تصویر سے فیلتا ہے تو آواز بند کر دو اور اگر دین آواز سے فیلتا ہے تو تصویر بند کر دو اٹھا قلم تو علم کے دریاں بہا دیے گھر گھر نبی کے ذکر کے جلسے سجا دیے سرتاب علم الدین کا وہ آفتاب ہے وہ رضا وہ حامد رضا وہ مصطفی رضا وہ اختر رضا سب کے سب ہمارے ہیں شافیت میرا فقہ مسلق اعلی حضرت میرا دین و مذہب وہ مسلق شافیت یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرا نعرہ میرا نشان برلویت میری پیچان آئے گے ابھی اور بھی فتنے یہاں آئے گے ابھی اور بھی فتنے یہاں نام اے اختر لے کے رخصت کیجئے نام اے اختر لے کے رخصت کیجئے یزید کون تھا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یزید کی بخشس کبھی نہیں ہوگی اس لیے یزید کو احمد بن حنبل نے کافر کہا امام عاظم بوہنفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید کو نہ ہم مسلمان کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں ہم سکوت کرتے ہیں امام محمد غزالی شافعی رحمت اللہ علیہ نے یزید کو ظالم کہا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اس وقت سے امور خلافت اس خاندان سے بالکل منقطع یعنی ختم ہو گئی اور یزید بلا شرکت غیر سلطنت اور دولت پر مسلط ہوا حوالہ مجربات امام غزالی شافعی صفحہ نمبر تین سو پیسٹھ مجدید دین ملت آل حضرت عظم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یزید خبیث تھا یزید پلید تھا یزید فاسق اور فاجر تھا مولانا امجد علی مصنب بھار شریعت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یزید پلید فاسق فاجر مرتقب کبائر تھا شاہ عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید سب انسانوں میں بدتر تھا یزید شقی بدبخت تھا یزید اہل سنت کا دشمن تھا یزید نے صحابہ اکرام تابعین کے قتل کا حکم دیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین فرماتے ہیں یزید شرابی تھا زانی تھا حرام عورتوں کو حلال کرنے والا تھا یزید خدا کا دشمن تھا حضرت سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کو اللہ تعالی رسوان کرے بو علی شہ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید ناخلف تھا امام ربانی مجدد الفثانی احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید بدبخت تھا یزید فاسقوں کے گروہ سے تھا یعنی فاسقوں کی جماعتوں میں سے تھا یزید لانت کا حفدار ہے قاضی ثناؤلہ پانی پتی فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے یزید نے دین مصطفی کے ساتھ کفر کیا امام جلل الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر اللہ تعالیٰ کی لعنت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صدی کے مجدد ہے ان کے دربار میں یزید کو کسی نے امیر المؤمنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو بیس کوڑے لگوائے صحابہ اکرام تابعین طبع تابعین صلف صالحین تمام اہل ایمان یعنی مسلکِ آلہ حضرت والوں نے یزید کو یزید پلید ہی کہا فاسق و فاجر ہی کہا شرابی زانی اور بد کردار ہی کہا اس پر لعنتان ہی کیا اور کرتے ہیں اور یزید وہ نابقار وہ بدبخت آدمی تھا واقعہ قربلا کے بعد چودہ سو سال گزر گئے سننی تو سننی کسی خارجی وہبی نے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا یزید کی حکومت تین برس چھے مہنے تک رہی یزید کی حکومت کا پہلا سال مدینہ منورہ سے کوفہ تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء پر ظلم و ستم ہم یہاں تک کہ تین دن بھوکے اور پیانسے رکھ کر شہید کرنے اور ان کے سرو کو اور ان کے پاک مستورات کو کوفہ اور دمشق کی گلی کوچے گلی کوچوں میں گھومانے اور فیرانے میں گزرا یزید کی حکومت کا دوسرا سال مدینہ شریف پر لشکر کشی کرنے مدینہ شریف میں دس ہزار افراد کو شہید کرنے مسجد نبیوی شریف میں گھوڑے باندھنے تین دین اور تین راتے مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کرنے میں مسجد نبیوی شریف میں تین دین ازان اور اقامت اور نماز بند کرنے میں گزرا یزید کی حکومت کا تیسرا سال کعبہ شریف پر حملہ کرنے کعبہ شریف پر پتھر برسانے کعبہ شریف کو آگ لگا کر جلانے میں گزرا باقی جو مہنے اور وقت جو گزرا وہ بدکاری کرنے بندر کا کھیل دیکھنے سگے بھائی اور بہنوں کا نکاح کرنے شراب پینے زنا کرنے توایف کا ناچ دیکھنے اور نچوانے اور شریعت اور شریعت کے حدے توڑنے میں گزرا یزید یزید کم بخت کی قبر قبر پر سیسا پگلانے کا کارکھانا قائم ہے رات دن اس کے قبر پر سیسا پگلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ دمشق میں جہاں سب سے زیادہ کچھرہ پھیکا جاتا ہے اس کچھرے کے ڈھیر کے نیچے اس مردود کی قبر ہے یزید مردود کی موت اس حال میں ہوئی وہ محلک بیماری میں مبتلا ہوا اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے پاو پٹک پٹک کر پاو پٹک پٹک کر وہ مرا اور جسم بے حد بدبودار ہوا کہ اس کے قریب ٹھیرنا مشکل ہو گیا وہ مرا تو اس کے حالی موالی نے گھڑا خود کر زمین میں لاش دبا دی دوسری روایت یہ ہے کہ یزید پلید ایک ایرانی لڑکی پر عاشق ہوا لڑکی کو لے کر وہ مردود ایک جنگل میں گیا اور لڑکی یزید سے بے انتہا نفرت رکھتی تھی اس لڑکی نے مقاپا کر یزید کو پیچھے سے کھنجر مارا اور یزید وہی پر مرا کئی دن تک اس کی لانچ جنگل میں سڑی پڑی رہی اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اس کا جسم گل گیا سڑ گیا پھر کہی دن کے بعد اس کے حالی موالی کو پتا چلا وہ پھر جنگل میں گئے اور جو کچھ اس کا جسم بچا کچا تھا اس کو گڑھا کھوڑ کر اس کی لاش کو زمین میں دبا دیا اے خارجی اے وہبی نجدی دیوبندی تم یزید کو رضی اللہ تعالی کہتے ہو تم پھر تم یزید کی مجلس کیوں نہیں پڑاتے اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے یزید اور یزیدیت ہمیشہ مردہ ہے اور حسین اور حسینیت ہمیشہ زندہ ہے بے عشق محمد جو کہ پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار انہیں بخاری نہیں آتی اور ہم سننی برلوی عشق رسول میں بخاری پڑھتے ہیں اس لئے بخاری کا مانا بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث میں فرما جو قیسر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے اس حدیث شریف کا سہارہ لے کر وہ حبیوں نے کہا قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید تھا لہذا یزید بخشا ہوا ہے اور جنتی ہے اس حدیث کو ہم تمام سنی بریلوی مسئلہ کے آلہ حضرت والے دل سے مانتے ہے اور ایمان رکھتے ہے تمام وہابیوں کو مسئلہ کے اہل سنت یعنی مسئلہ کے آلہ حضرت والوں کا چیلنج ہے کس تنتینیہ پر پہلا حملہ کرنے والے سپے سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے حوالہ ابو دعوش شریف صفحہ نمبر تین سو چالیس حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حجری چھائیالیس یا حجری سیتالیس میں ہوا یعنی کس تنتینیہ پر پہلا حملہ حجری چھائیالیس یا حجری سیتالیس سے پہلے ہوا پہلے حملے میں یزید شریک نہیں تھا بلکہ سن ہجری ان پچاس سن ہجری پچاس یا سن ہجری باون یا سن ہجری پچپن یعنی حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے حملے کے دو سال بعد یا تین سال بعد یا پانچ سال بعد یا آٹھ سال بعد یزید صرف ایک حملے میں شریک تھا جس میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا خارجی یزیدی وہابی یزیدی دیوبندی یزیدی غیر مقلد یزیدی یزید کو بخشا ہوا اور جنتی کسی بھی صورت میں جنتی ثابت نہیں کر سکتے یزید کو بخشا ہوا اور جنتی ثابت نہیں کر سکتے او رزا رزا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں گار ہے جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدینا محمد قد دا قد حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی آلہ وسلم سگے امام احمد رزا خاک پائے جانی میا تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہم سننی بریلوی شافعی ملکہ پوری ملکہ